گنتی دوسرا باب اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے دیرے اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے ابائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمائے اجتماع کے مقابل اور اس کے گردہ گرد لگائیں اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے دیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں وہ یہودہ کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امی دناب کا بیٹا نحسون بنی یہودہ کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب چوہتر ہزار چھے سو تھے اور ان کے قریب آشکار کے قبیلہ کے لوگ دیرے ڈالیں اور زخر کا بیٹا نیتینیل بنی اشکار کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے چوہن ہزار چار سو تھے پھر زبلون کا قبیلہ ہو اور حلوین کا بیٹا علیاب بنی زبلون کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ ستاون ہزار چار سو تھے سو جتنے یہودہ کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ چھاسی ہزار چار سو تھے پہلے یہی کوچ کیا کریں اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور شدیور کا بیٹا علصوار بنی روبن کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ چھالیس ہزار پانچ سو تھے اور ان کے قریب شمون کے قبیلہ کے لوگ دیرے ڈالیں اور سوری شدی کا بیٹا سلومی ال بنی شمون کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ انسٹھ ہزار تین سو تھے پھر جد کا قبیلہ ہو اور رویال کا بیٹا علیاصف بنی جد کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ پینتالیس ہزار چھے سو پچاس تھے سو جتنے روبن کی چھونی میں آپ نے آپ نے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ اکاون ہزار چار سو پچاس تھے کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو پھر خیمہ اجتماع میں لاویوں کی چھونی کے جو اور چھونیوں کے بیچ میں ہوگی آگے جائے اور جس طرح سے لاوی دیرہ لگائیں اسی طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے جھنڈے کے آس پاس چلیں اور مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امیود کا بیٹا السمی بن افرائیم کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور ان کے قریب منسی کا قبیلہ ہو اور فدہ حصور کا بیٹا جمالیل بنی منسی کا سردار ہو اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے بتیس ہزار دو سو تھے پھر بنیامین کا قبیلہ ہو اور جدوانی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے سو جتنے افرائیم کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو تھے کوچ کے وقت تیسری نوبت ان لوگوں کی ہو اور شمار کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امی شدی کا بیٹا اخی ازر بنی دان کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ باسٹھ ہزار سات سو تھے ان کے قریب آشر کے قبیلہ کے لوگ دیرے لگائیں اور اکران کا بیٹا فجیل بنی آشر کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ اکتالیس ہزار پانچ سو تھے پھر نفتالی کا قبیلہ ہو اور انان کا بیٹا اخیر بنی نفتالی کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے سو جتنے دان کی چھونی میں گنے گئے وہ ایک لاکھ ستاون ہزار چھے سو تھے یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچھ کیا کریں بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے ابائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں اور سب چھونیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ چھے لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھے لیکن لاوی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور جو جو حکم خداون نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے ابائی خاندانوں کے مطابق اپنے گھرانے کے ساتھ دیرے لگاتے اور کوچھ کرتے تھے موسیقی